بلو پین بلو مارکر مسمانیج ہو جاتا ہے اور وہ اس کو جتنی بھی سامنگریہ ہیں اس کو سٹرونگ روم میں جب وہ جمع کرنے جاتے ہیں تو ان کو بہت ساری دکتوں کا سامنا ہوتا ہے تو اگر ان باتوں کا دھیان ڈکھا جائے کہ کس کو کس طرح سے رکھنا ہے تو کیا ہوگا کہ پریزائیڈنگ آفیسر کے لیے جلدی یہ کام پورا کرنا سمبھ ہوگا اور وہ جلدی جا کر کے بہت ہی جلدی میں بلکل نو سے دس بجے کے بیچ وہ کیا کریں گے سٹرونگ میں ان کی جو سامنگری ہے جو ای وی ایم مشینز ہیں جو بھی چیز ہے سب کچھ وہاں جمع ہو پائے گا تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہے بوٹنگ سماپتے کے بعد مددان سماپتے کے بعد کتنے طرح کے انویلپز جو پریزائیڈنگ آفیسر کو تیار کرنے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ جان لیتے ہیں سب سے پہلی بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس میں جو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ جو انویلپ ہوتا ہے ہاں ہے وہ ہرے کلر کے بڑے پیکٹ میں چھوٹے چھوٹے جو آفائی کے کیچسے جو سب کے سب سیڈ ہوتے ہیں سب کے سب چھپڑے سے سیڈ کیا ہوا ہوتا ہے وہ پانچو کے پانچو جو پیکٹ ہیں اس ہرے والے پیکٹ میں اس کو اسٹیوٹری اسٹیوٹری پیکٹ بولتے ہیں وہ ہرے کلر کا ہوتا ہے گرین کلر کا ہوتا ہے اس میں اس کو ہم ہم لوگ کیا کرتے ہیں بند کر کے اس کو ہم چپرے سے سیل کر دیتے ہیں اور یاد رکھیں یہ جو آپ کو سکرین پر ابھی دیکھ رہا ہے یہ پلکل ایکچوال پول کا ایکچوال پول کے دن لیا گیا یہ اسٹیوٹری جو یہ آپ کا پیکٹ ہے اس کا آپ دیکھ لیجئے آپ تھوڑا اس کو زوم کر کے دیکھئے تھوڑا سا روک کر کے ویڈیو کو دیکھئے یہ جو ہے کتنے طرح یہ جو پانسٹرے کے جو انویلپس ہیں بلکل ایکچوال پول کا ہے یہ ایک دو واسطیوک جہاں بودھ میں جو مددان سماپت ہونے کے بعد لیا گیا ہے آپ ان 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 پانچو پیکٹس کو دیکھ لیجئے کہ کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے اس میں یہ سارے چیزوں کو پیک کرنا ہے پیک کر کے اس کو سیل کرنا ہے چپرا لگانا ہے اور پھر اس کو ہرے والے پیکٹ میں سب کو ڈال کر کے پھر اس ہرے والے پیکٹ کو بھی سیل کر دینا ہے تو یہ جو پیکٹ ہوا یہ ایمپورٹنٹ پیکٹ ہوا یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوا اور یہ جو مہتپورن پیکٹ ہے اس کو ہم لوگ ہرے کلر کا پیکٹ یا سٹیٹیوٹری پیکٹ بولتے ہیں کلیر ہو گئی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں نون سٹیٹیوٹری پیکٹ کی یہ جو پیکٹ ہوتا ہے دوستو یہ پیلے کلر کا ہوتا ہے پیلا مطلب پیلا یلو کلر کا ہوتا ہے اس میں گیارت رکے جو پیکٹس ہیں اس میں رہتے ہیں اس کو چپرے سے سیل نہیں کیا جاتا ہے لیکن اس میں ایک انویلپ ایسا ہے ایک لفافہ ایسا ہے جو فارم فورٹین جو چیلنج ووٹ کا جو لفافہ ہوتا ہے اس کو چپرے سے سیل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پیلے والے یلو والے پیکٹ میں اس کو نون سٹیٹیٹری پیکٹ بولتے ہیں اس میں ڈال کر کے اس کو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں اس نون سٹیوٹیٹری جو پیکٹ ہے اس کو فائنلی وہ جو گیارہ جو انویلپس میں انویلپس ہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایک بات اور دھیان رکھا جاتا ہے کہ فارم چودہ جو ہے جو چیلنج ووٹ کا جو انویلپ ہوتا ہے اس کو سیل کیا چپرے سے سیل کیا جاتا ہے ان سب کو گیارہ کے گیارہ کو اس میں ڈال کر کے پھر اس یلو والے پیلے والے پیکٹ کو بھی چپرے سے سیل کیا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سٹیٹیٹری جو پیکٹ تھا وہ بھی سیل تھا اس کے اندر کے جو پانچ لفافے تھے وہ بھی سیل تھے چپرے سے اور یہ جو نون سٹیٹیٹری جو انویلپ ہے یہ بھی اس میں صرف فارم اندر جو ہم لوگ ڈالیں گے اسے فارم نمبر فورٹین مطلب چودہ نمبر کا جو فارم ہے اس کو چیلنج ووٹ کا جو لفافہ ہے وہ سیل ہوگا چپرے سے اور فانیلی سب کو اس میں ڈالنے کے بعد وہ پورا کا پورا جو انویلپ ہے یلو والا مطلب پیلا والا وہ چپرے سے سیل کیا جائے گا دو ہو گیا اب ایک ہوتا ہے تھاڈ پیکٹ اس میں سات طرح کے لفافے ہوتے ہیں سات طرح کے لفافوں کو آپ اس میں آپ دیکھ لیجئے آپ کو سکرین پہ آ رہا ہوگا اس کو آپ زوم کر کے تھوڑا ٹھہرا کر کے تھوڑا پوز کر کے دیکھئے یہ سارے کے سارے آپ کو اس میں مل جائیں گے اور یہ سب کو ڈال کر کے آپ اس کو بند کر لیں گے ایک فورت پیکٹ بھی ہوتا ہے جس میں باقی جو ان جو کچھ بچ جاتا ہے اس کو اس فورت پیکٹ میں ہم لوگ کر دیتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کھلا پیکٹ اور کھلے پیکٹ میں پرپتر سیونٹین سی وہ اور پیو کی پریزارڈنگ آفیسر کی کا جو گھوشنا پتر ہے پریزارڈنگ آفیسر کی جو ڈائری ہے پی ایس زیرو فائف کا جو ڈائری ہے اور اس کا پیو کے دوارہ کیا گیا جو جو ریپورٹ ہے اس کو اور جو وزیٹ شیٹ ہے اس کو بھی اس میں اپن والے جو جو پیکٹ ہے اس میں رکھا جاتا ہے پر ایک چھک کا جو سولہ بندو کا جو ریپورٹ ہوتا ہے وہ بھی اس میں رکھا جاتا ہے اور اس میں موکپول کا جو جو پلاسٹک ڈبا ہوتا ہے جو سیل جو سیل کیا ہوا رہتا ہے اس کو بھی اسی میں رکھا جاتا ہے تو یہ تھے دوستو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ جو تھے وہ پیکٹ تھے چونکہ کہ آپ نے اس کو اس کو اپنے ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ بھی گئے ہوں گے اور جب آپ ایکشوالی وہاں کام کریے گا تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی اور بلکل بھی اس میں کوئی غلطی کرنے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی چلے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بائے ٹیک کیر